بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں اس لئے آذر ہوا ہوں کہ کافی لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس جو ہے ایرڈ شور ہے کہ اس نمبر پہ اکاؤنٹ ریزسٹر نہیں ہے حالانکہ وہ آل ریڈی کام کر رہے ہیں اکاؤنٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا اور کام بھی کر رہے ہیں ویڈڈر بھی لے رہے ہیں لیکن اب جا کے ان کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ آپ اس نمبر پہ اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا اس کی ریزن یہ ہے کہ کافی لوگ نا سیلف کلیکنگ کر رہے تھے کیونکہ نیچے اونر نوٹیفکیشن پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جب ایڈ شو ہو تو ایک میٹ تک اس کو دیکھنا ہے واج کرنا ہے یعنی کہ اس کے بعد آپ نے بیگ جانا ہے تو اور یہ بھی ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے الگ الگ ٹائم پہ کام کرنا ہے یعنی کہ آپ کاؤنٹ اوپن کر کے آتے ہیں سپین ارن کرتے ہیں یا ویوز ارن کرتے ہیں فوٹو ارن کرتے ہیں پوائٹری ارن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ واج ارن کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کہہ لیں کہ ڈیلی ورک کرتے ہیں تو یہ کام آپ مسلسل نانا کرتے رہے ہیں کہ آپ ٹول بیچ میں ٹائم لے لیا کریں آدھے گھنٹے کے بعد آجائیں ایک گھنٹے کے بعد آجائیں اب آپ آ رہے ہیں ایک گھنٹہ کام کر لیں اس کے بعد آپ بند کر دیں اکاؤنٹ کو اپلیکیشن کلوز کر لیں پھر آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ اوپن کر لیں اس کو اس کے یعنی کہ الگ الگ ٹائم پہ آپ کام کر رہے ہوں گے یعنی کہ آپ مسلسل صبح اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں آٹھ بجے بیٹھ گئے ہیں اور شام تک یا رہ تک آپ لگے رہے ہیں پانچ چھے گھنٹے مسلسل تو وہ پولیسی کے خلاف ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے جو جن لوگوں کا اکاؤنٹ ابھی چل رہا ہے ان کو کوئی شنی آ رہا ہے ان کے لیے تو یہ ویڈیو لازمی ہے نا اس کو لاز تک دیکھیں اور سمجھیں کیونکہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ایڈ آپ نے صحیح طریقے سے واج کرنا ہے اور الگ الگ ٹائم پہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں نا کہ اب ایک بندہ آپ کے لیے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے میں نے اس اپلیکیشن بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ کچھ لوگوں کا روزگار اس میں سے چل جائے ٹھیک ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے صحیح طریقے سے اس کو یوز نہیں کرتے تو یا تو مجھے یہ بند کرنی پڑے گی یا تو اس پہ کافی چیزیں ایسی کرنی پڑے گی جس سے کہ سٹارٹ میں میں نے اس میں اپشن رکھا تھا کہ جو یوزر آ رہا ہے سائن اپ کر رہا ہے اگر وہ کسی کا ریفر کورٹ دے رہا ہے تو اس کو بھی سور پہ ملتے تھے اور جو سائن اپ کر رہا ہے اس کو بھی سور پہ ملتے تھے تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کوئی بھی فرینڈ آ رہا ہے کوئی بھی جاننے والا آ رہا ہے اس کا موبائل پکڑ لینا ہے اور اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے بس اپنا ریفر کورٹ دے کے تاکہ مجھے سور پہ مل جائے ٹھیک ہے آگے وہ کام کرے نہ کرے کمپنی کو لوز ہو یا کچھ بھی ہو مجھے سور پہ مل جائے بس کمپنی نے یہ اپشن دیا ہوا ہے تو بس جتنا ہو سکے اس کا فائدہ اٹھایا جائے ارے بھائی آپ ہمیں سپورٹ کریں ہمارے جس طرح ہم کام چاہتے ہیں اس طرح کریں تاکہ یہ آگے جا کے آنے والے دنوں میں اس کا نام بڑھے ٹھیک ہے کاروبار بڑھے تاکہ آپ بھی لائف ٹائم تک اس میں سے آپ نکرتے رہے آپ کا بھی روزگار چلتا رہے ٹھیک ہے آپ کا وائلٹ خرچ اس میں سے آرام سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ نکلتا رہے ٹھیک ہے ہم سب کا فائدہ یہ تو نہیں کہ آپ ایسے کام کریں کہ اس کو یا تو ہمیں مجبوراً بند کرنا پڑے یا تو یہ پھر ایک ہی ہے ہمیں سختی کرنے پڑے گی اب اکاؤنٹ جو ڈیلیٹ ہوئے ہیں وہ سرور نے پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے اب جو سسٹم کا کام تھا اس نے کار دیا ہے اب اگر میں چاہوں تو وہ اکاؤنٹ دوبارہ اوپن کر سکتا ہوں لیکن رسکی ہے نا ٹھیک ہے اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو ایک بندہ جب پکڑا جاتا ہے نا تو کوئی اور سینس لڑاتا ہے کہ میں اس کام سے پکڑا گیا ہوں اب میں کوئی اور طریقہ کروں اس کو فالو نہیں کرے گا جو ہم کئی لوگ تو ویڈیو ہی نہیں دیکھتے یار یوٹیوب پہ فالو ہی نہیں کرتے میں ٹھیک ہے اب آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں آپ کا اتنا تو کام بنتا ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھیں اس کو لائک کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے ہے ہماری حوصلہ بزائی اور ہم آگے اس کو بہتر سے بہتر اس پہ کام کریں اس کو بڑھائیں اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اس کو ایسے مقام پر پہنچائیں گے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ لوگ اس میں سے آرنے کریں گے آپ آرنے کریں گے ٹھیک ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں ایک پروفیشنل اپلیکیشن ہے یہ اسے اور بھی پروفیشنل بنانا چاہتا ہوں میں آپ میری سپورٹ کریں کچھ دوستوں کے تو میں نے اکاؤنٹ اوپن کر دیا دو میرے جاننے والے تھے ایک وارننگ دے دیا اب میرے پاس چارہ بھی نہیں ہے کہ میں دوسرے لوگوں کا بھی اکاؤنٹ اوپن کر دوں ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس یوزر کم ہے اور میرے لیے ایک ایک یوزر بڑا قیمتی ہے کیونکہ یوزر جب ہوں گے ٹھیک ہے کام ہوگا تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ سے ہم ہیں یوزر کی بدولت تو ہم اتنے بڑے ہیں ٹھیک ہے یوزر کی بدولت ہم اردہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یوزر کو چاہیے کہ یار ہمارے کہنے پر کچھ ہماری بھی بات سنیں ہم جب آپ کی بات سنتے ہیں آپ وٹس اپ پہ میسیج کرتے ہیں ہم سارے کام چھوڑ کے پہلے آپ کے میسیج کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یوزر کو چاہیے کہ یار ہماری بات بھی کچھ سنیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری ویب سیٹ پہ وزٹ کیا کریں پیمیٹ پروف کے جو پوست ہے ان کا ویزٹ کیا کریں تاکہ آپ کو علم ہو کہ کون کون اس میں سے ویڈراؤ لے رہا ہے کب لے رہا ہے ٹھیک ہے پیمٹ پروف کے جو ویڈراؤ ہیں پوسٹ ہے ان کا ویزٹ کریں اور ویڈیو ہے ہماری ویب سیٹ پہ بھی ان کو دیکھیں پوسٹ ہے ان کا ویزٹ کریں ویب سیٹ کے الگل اپشن میں جا کے وہاں پہ بھی آپ لوگن کریں اپنا اکاؤنٹ بنائے ویب سیٹ پہ اور بھی کافی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب فری میں جو کام کر رہے ہیں نا ان کا پتہ کام کیا ہے انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے جانا ہے سپین ارن پر کلک کرنا ہے اس کو گھومانا ہے اس نے گھوم جانا ہے ایک رویہ مل جانا ہے واپس ہوم پیج پہ پھر انہوں نے دوبارہ جا کے پھر سپین ارن کرنا ہے مسلسل دو تین گھنٹوں کو کام یہی ہے بس کہ پیسے ادھر سے آ رہے ہیں تو اس کو ہی کرنا ہے بے شک کریں آپ کا حق بنتا ہے لیکن یار پولیسی کے خلاف ہو جاتا ہے یہ ایک چیز اگر آپ عام طور پر دیکھ لیں اس میں سے اگر پیسے نہیں آ رہے ہیں اس میں آپ میسیج بھی کرتے ہیں فرینڈ کو سٹیٹس میں بھی جاتے ہیں سیٹنگ میں بھی جاتے ہیں اسی طرح اس کو عام ہے آپ کی طرح یوز کریں تاکہ پولیسی کے خلاف نہ ہوکے ایک جگہ سے یہ آپ بس کھولتے ہیں اور ایک ہی جگہ بھی چلے جاتے ہیں آپ الگ الگ اپشن میں جا کے دیکھا کریں تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے آخری بات میں یہی کہوں گا کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں جن کے پاس ایشو آ رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اس نمبر پر اکاؤنٹ ریجسٹر نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ جا کر دوبارہ سے اکاؤنٹ بنا لیں میں نے سرور سے ان کا اکاؤنٹ ٹیلیٹ ہی کر دیا اٹھا دیا اب وہ اکاؤنٹ دوبارہ بنا سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میری مجبوری تھی کہ یوزر کم ہے اس کی وجہ سے میرے نے یہ ایک ایک یوزر کا ہونا بہت قیمتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے اب جو بندہ صحیح کام نہیں کرے گا ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے دوبارہ وہ کبھی بھی انکم آن ایپ پہ کام نہیں کر سکے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھینکس فور واشنگ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں جتنے بھی یوزر کام کر رہے ہیں سب سے میری ریکویسٹ ہے موسیقی